موسیقی میں شہلیش لڑھا حاضر ہوں لے کے مائی ایف ایف پریزنٹس کہانی جذبے کی پاورڈ بائی یونین بینک آف انڈیا نمسکار مطروں میں ہوں آپ کا دوست شہلیش لڑھا کہانی جذبے کی مطروں جیون میں ایک شبن انویشن انویشن کا صحیح ہندی ارث میں آپ کو یہ دکھوں تو ایک شبن میں ایسے باندن تھوڑا سا مشکل ہوگا لیکن انویش کرنا کوئی ایسی چیز جو پہلے سے نہیں ہے اسے کرنا کوئی نئی چیز کرنا سریجن کرنا زندگی میں جو لوگ سفل ہوتے ہیں ان میں کچھ تو الگ ہوتا ہے وہ سامانے نہیں ہوتے سامانے نہیں ہوتے کا مطلب ایسا نہیں کہ سامانے ہوتے ہیں ہاں سامانے پرتباہ کے دھنی ہوتے ہیں سامانے جذبے کے دھنی ہوتے ہیں سامانے کرنے کی چاہ کے دھنی ہوتے ہیں اور کیوں آپ سفل ہونا چاہتے ہیں اس میں آپ کو لگتا ہے کہ میں اسی راستے پہ کیوں چلو جو راستے پہ دوسرے لوگ چل رہے ہیں جس راستے پہ اتنے لوگ چل چکے ہیں کچھ راستے پہ نیاپن نہیں ہے اگر اب اس راستے پہ چلا تو شاید وہی منزل ملے گی جس کی مجھے تلاش نہیں ہے تو لوگ اپنے راستے خود تلاشتے ہیں اپنے راستے خود بناتے ہیں اور جب کوئی یوہ بیاکتی ایسا کرتا ہے تو بڑی خوشی ملتی ہے تو راستان میں ایک شہر کوٹا جس سے کون پریچت نہیں ہے مشچت طور پر کوٹا جس سے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو میڈیکل میں انٹرنس پانی ہے آئی ایٹی میں انٹرنس پانی ہے انجننگ میں انٹرنس پانی ہے تو بس کوٹا چلے آئیے جہاں شکشہ کا ستر اور جہاں شکشہ کا باتہ اور انوٹھا ہے وہاں کا کوئی یکتی ہے اگر کوئی کام کرے گا تو آپ کہیں گے کہاں ٹھیک ہے اس نے انجننگ کا کوچنگ شروع کر دیا ہوگا لیکن وہاں رہ کے نئی راہ تلاشنا نئے مارک پر چلنا وہی انہیں الگ بناتا ہے وہی جذبہ جو ہے وہ آج ہم دنیا کے سامنے لانا چاہتے ہیں میرے ساتھ ایک بہت یوہ پرتبارشالی رکھتی ہیں جن کا نام ہے تپیش ماثر تپیش ماثر کیسے ہیں آپ نمشکار سلی جی کیسے ہیں آپ بہت بڑی کون سی تو میں آپ کو بتایاتا ہوں کہ انہوں نے ایک آرٹس اکیڈیمی جہاں پہ آرکیٹیکچر کے انٹرینس کی تیاری ہوتی ہے اس کی شروعات کی مطلب وہ میرا خیال سے میں خود بھی پہلی بار ہی سن رہا ہوں مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ اس طرح کے انٹرینس کی تیاری کے لیے بھی کوئی کوچنگ انسٹیٹ ہوتا ہے یا پھر کوئی اکیڈمی ہے ملکہ یہ آپ کے دماغ میں کیسے آیا ہے یہ ایک آرٹن آرٹ اکیڈمی ہے جی جی آرٹن آرٹن آرٹ اکیڈمی ہے میرے بہت بہت چیلنجنگ تھا بکوز اکچلی ہمیں نہیں پتا تھا میں کورٹا دلی شہر میں رہتا ہوں جہاں میڈیکل آرٹی کے بارے میں چاروں طرف ایک ہی چیز ہوتی ہے لیکن یہ بہت انٹریسٹنگ آپ پڑھا ہی کرتے تھے میڈیکل کو رہا آپ نے کیا اینیمیشن ڈیزائنگ میں آپ نے دگری کیا میں ہی کرتے ہیں میں آرٹس میں تھا اور پیرنس میرے اس کے اگین تھے کہ میں اس ویل میں جاؤں گا ہندوستانی پیرنس لیکن ایک ایک اینٹریس ایکزام کی بارے میں میں نے نیو سپٹر میں پڑھا اور میں نے اپنے دوستوں سے کچھ پیسے کلک کرے اور میں نے اینٹریس کا اپنے کسی کچھ فیل کر دیا ممی پاپا کو بھی نہ بتایا بھی نہ بتایا وہ میں سامت سکتا ہے جو چاہتے ہیں کہ کچھ بارے میں میں نے کیا کوئی ٹھیکنیا نیو کتب کو سیب بھی بھی پسائے معاف کرنا انکل پاپا وزنی کا کوئی کہا کچھ نہیں کہا سکتا کہ ان کو بھی ابوارنس نیتے ہیں تو پیرنس بنا کسی بنا پرپیشن فرم فل کرنے کے باز کوئی انسلی میں اللہ علیہ وسلم سیکنڈ رنگ کاری اس کوالج کی اور اس کے بعد اور بینہ کسی بینہ پرپیشن اس میں مجھے 50% سکولارشپ اور اس کے بعد میں پڑا ہی سٹارٹ کری تو آپ خوش ہوں گے سیکنڈ رنگ سے تھوڑا بہت خوش ہوں گے مطلب نہیں ہوئے کیونکہ اس کی فیس بہت ہی تھی ایک چھوڑا بہت ہی اس میں کافی میڈل کلاف فیمی سے بھی نیچے بیگراؤنٹ بکھا اچھوڑا اچھوڑا کیا کرتے ہیں فادر میرے پاپا پانچائی سمیٹی دپارٹمنٹ جا تھی ایک سرکاری نوکری سرکاری نوکری کے لیے بہت زیادہ مطلب لگ بھگا سمبھا سمبھا لیکن آپ نے 50% سکولارشپ لے لیے سرکاری نوکری سرکاری کلمچاری کے لیے 12 لاکھ سال کے بہت تف سو جیسا تیسے کر کے ہم لوگ کالیج کے پاچھے پڑھا پڑھا ہی پھر وہی سی میرے بدل گیا اور کئی سارے آفر آئے جب کے کمپلی دیگری گردیشن بیانیمیشن بیانیمیشن ایک چلی پھر میشوئے کچھ ایسے لوگ کی انسپریشن ملی جنہوں نے کھوٹا کھڑا کیا جنہوں نے کھوٹا کیا بانسل جی جو ہمارے کھوٹا میں ایت ہب انسپریشن کھوٹا کیا جنہوں نے کھوٹا پورا نام ہم لوگ بانسل جی بانسل کھوٹا کیا جنہوں نے کھوٹا کیا جنہوں نے کھوٹا کیا اس نے کھوٹا کیا ایسے مطلوب کھوٹا کیا ایسے مطلوب تو میرے پاس کراؤڈ نہیں جاتا اس لیے ہمارے پل ہو جاتا ہوں تو آپ یہ کام اس کے ساتھ ہی آپ ہاں میں ٹیٹوینگ کلاسز کے ساتھ کرتا ہوں تو ایک 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 بھی اپنے پروفیشن کے ساتھ ایک دوسرا کام بھی کر رہا ہے اور اسی شددت کے ساتھ کر رہا ہے آٹھ ہزار ٹیٹو بنانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اور ایک ٹیٹو کو دو میرے برنے ہی جاتا ہے ہاں جی ہاں جی یہ ہے جی وہ ٹیٹوینگ کلاسز کے ساتھ کر رہا ہے ہاں آپ کی بات وہاں رہ گئی تھی کہ آپ انیویٹر ہیں اور ٹیٹو آرٹیسٹ ہیں اور پھر وہاں سے آپ وہاں سے پہلے پر پیدا کریں گے پھر میں نے سوچا کیوں نہ کوٹا کو ایک نہیں ایڈنٹیٹی دے تو کوٹا کو میں نے دو ایڈنٹیٹی دی ہے پہلا یہ کہ میں نے انیشیٹیو کیا ٹیٹو سٹوڈیو کھول کے کوٹا کو ایک نیا چیز ملا کے ٹیٹو کوٹا میں میں لے کر رہا تھا اس کے پہلے نہیں اس کے پہلے نہیں سیکنڈ چیز ڈیزائنگ کو لے کے ٹیٹو میں اویٹنیس بالکل نہیں تو وہاں ایک میں نے سوچا کیوں نہ بچوں کا ویر کیا جائے کئی سارے سیمینار کندک کیے پھر میں نے چار بچوں کو پڑھانا سٹھاٹ کیا چار بچے میں نے آپ کا انیشیٹیو ٹیٹو سٹوڈیو جی جو آس تک ہے جو آس تک ہے چار بچے کو جب میں نے پڑھایا اور وہ لکھلی چاروں درچھے کوالیفائی کر کے آل انڈیا اینٹرین سنگسامل for the architecture designing and architecture designing and architecture چاروں selected 100% 100% وہاں سے مجھے میرے بڑے بردار ہیں ان کی طرف سے مجھے موٹیویشن ملا کہ کیوں نہ تجھے اسے کنٹیو کرنا چاہے پر ایک در تھا کہ کوٹا جی شہر میں اگر مجھے آگے ایکسپوزور نہیں ملا تو میں کیا کروں گا کوٹا بہت اچھا شہر بہت اچھے لوگ ہیں لیکن ایک وہاں کا انوارمنٹ جو ہے بچے بہت دھیان دیا جاتا پڑھائی کو بہت امپورٹنٹ دی جاتا تو میری لے در تھا ایسا کرما میری لے رسکی ہو سکتا میرا پورا کریئر چاپتا وہ بھی پڑھائی ہے architecture designing لیکن کیا اسے لوگ مینسترم پڑھائی نہیں مانتے شاید کئی حد تک کئی حد تک ان کو ہوں کیا کریئر option نہیں دکھتا نہیں مانتے We can't do architecture کیونکہ architecture it's kind of construction line ویدیسینی نہیں مانتے نہیں مانتے ویدیسینی کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ when your child's career off 2012 اس جنینجی بہت چیلنجن بہت حاجت چیلنجن رہی اپک چیلنجن صورتے ہیں اور یہ سبجیکٹ میں اچھلی سکم رہتی ہے اب تو ایٹ میں ڈیزائنگ انٹرنس سٹارٹ کر دی ہیں جی تو اب اس کے اندر اگر ایسر ریشو دیکھا جاؤ تو ساڑھے بارہ ہزار بچے بیٹھیں انٹرنس اگزام پورے دیش پورے دیش اور ٹوٹل وان فورٹی فائل سیٹ اوہ تو کامپیٹیشنس ٹو ہائے بہت ہائی بہت ہائی اور وہاں پہ بے ہم نائنٹی پائی پرسنٹ رزلٹ دے دیتے ہیں مطلب آپ سمجھ dijeییے ہزار میں سے دس بچے ہاں in پاس 느� دیتے ہیں پرسنٹ کس میں بچے اس دس مچے ہی ہزار میں ہے دیتے ہیںr سمجھ ٹوٹل سمجھ geگرometer gevenowej بارہ ہزار تو بارہ بچے بارہ Adult تو مئن تھا ہزار میں سے ایسر دیتے ہیں تو مکتا ایسر مرکس cartf 12 Oder 1000 کم تال ہے پورے بہت کامپٹیشنس자를 plays ohrab ve پورے ایسر کتاب رکسیں رکس انٹر پاکٹیشن مادیان سے اپنی طرح بات کرنا چاہتے ہیں سب ہی پیرنس سے یا سب ہی لوگوں سے کہ کسی بھی کریئر کو چھوٹا نا سمجھا ہے بہت بڑی چیزی کسی بھی کریئر کو کیونکہ پیرنٹس بچوں کی باتیں سمجھ نہیں باتیں ای نو کہ آج کل جو پیرنٹس سے بہت اچھے فرین ہوتے ہیں لیکن آپ کے بچے کا انٹرس کیا ہے یا آپ کو جاننا چاہیے اس کا اپٹیٹوٹ اپٹیٹوٹ اور سیریسی جب وہ بچہ کئی ایسے بچے جنہوں نے میرے یہاں پہ ایٹی ڈراؤپ کر کے ایٹی ڈراؤپ کر کے انہوں نے ڈیزائنیگ آپ کرا وہ آل انڈیا رینک لے گئے ہیں آل انڈیا 43 رینک آل انڈیا 14 رینک اس میں ڈیزائنیگ کی ہیں اور وہ بچہ آز آئیٹ بوم میں ڈیزائنیگ کی ہیں کیونکہ وہ آئیٹ پڑھنا نہیں چاہتا تھا کرنا تو یہی چاہتا تھا تو یہاں اسے پورا دل لگا گیا تو یہ بہت بہت ہی بات ہے جو تپیش نے ہم سے کہی جو سارے پیرنٹس سن رہے ہیں کسی پروفیشن کو چھوٹا نہ سمجھیں اور سب سے بڑی چیز مجھے یہ لگتا ہے تپیش ہماری جو مانسکتہ ہے ہمارے سماج کی اس میں چھوٹا سمجھنے سے کہیں زیادہ وہ چھوٹا بڑا نہیں سمجھتے ہمیں ہماری جو مانسکتہ ہوئی ہے کہتی کونسے پروفیشن سے ہمیں زیادہ دھن اور زیادہ عزت ملتی ہے میں سمجھتا ہوں یہ جو سائک ہے بیک آف دو مائنڈ یہ سائک ہوتی ہے کہ بھائی اچھا سفل ڈاکٹر سارا شیئر جانے گا سفل انجینئر سے بہت بڑا نام کرے گا چارڈ ایکاؤنٹر یہ کرے گا لیکن ڈیزائنر ہے کلاکاروں کے ساتھ بھی بہت ہوتا ہے کوئی کو پوچھا آپ کیا کرتے ہیں میں کبھی ہوں نہیں کرتے کیا ہوں کیونکہ لوگ اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہے کہ یہ بھی ایک کام ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں پیرنٹس پلیز لیسن تو تپیش ماتھو بیکوزی ہے کہ نو پروفیشن ہے سمال پروفیشن ہر پروفیشن بہت خوبصورت ہے بہت بڑا ہے اور اگر آپ کے بچے کا اپٹیچوڈ ڈیزائنگ میں جانے کا ہے تو اسے ایسی جگہ مدھا کے لیے جہاں وہ نہیں جانا چاہتا ہے اور آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سر کہنے کو تو بہت ساری باتیں ہیں توہو آج آپ ہی کا دلہ بہت ساری باتیں ہیں بہت ساری باتیں ہیں میں نے میڈل کلاس فیملی سے بلکل بلو سے سٹارٹنگ کری اپنی جہاں کسی سمیے پر ہمارے پاس کھانے کے لیے بھی نہیں ہوا کرتا تھا میں کنان ڈیزائی میں کھانے کے لیے بھی نہیں ہوا کرتا تھا تو اس سمیے سے ہم نے کریہ سٹارٹ کیا ہے اور آج اتنے مقام پہ پہنچے ہیں اس کے پیچھے شاہر راستپتی پرسکار ہے جی سر راستپتی پرسکار سے سمبانی تو میں لیکن وہاں تک کا سفر ابھی اگر بھی بچہ دیکھتا ہے یہ کوئی پیرنٹ دیکھتے ہیں تو بولتے ہیں ہاں کیا لائف اس نے کیسے کیا ہوا لیکن اس کے پیچھے کا پیچھے کا نہیں پہنچا لیکن اس کے پیچھے میرے دوستوں کا سپورٹ ہے جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا سپیشلی میرے گھر والوں کو سپورٹ اگر وہ نہیں ہوتے تو پوسبل نہیں ہوتا کچھ اور کئی سارے ایسے فیٹلٹی جنہوں نے مجھے یہ بتایا کہ آپ کی لائن یہ نہیں ہے آپ کی لائن یہ ہے جنہوں نے بتایا کہ آپ یہ زیادہ بہتر گرسے اور میں نے 12 میں سائنس بائولی تھی اس کے باوجودی کئی سارے ٹیچر میں مجھے بلا کہ تپیش آپ کی لئے یہ نہیں ہے آپ کی لئے یہ ہے اگر اس سمیں میں ان کی آواز نہیں شمتا تو شاہدت میں ہی آنے ہیں جس میں آپ کو ایک سطیدن کو نومینیٹ کرنا تھا میں ٹیچر کے لئے اور اس میں ایک سطیدن نے میرا نومینیشن فل کر دیا اور نومینیشن فل کرنے کے لئے کامی شرکت اس میں آپ کی کیا ٹیگری کے اندر اس کیا ٹیگری میں سے صرف ایک ہی ٹیچر سالک کیا جائے تو میرے سارے سٹوڈنٹ نے مل کے تو نومینیشن فیل کر رہا اس کے بعد مجھے بتایا کہ آپ کا نومینیشن بھڑ دیا ہے یہ آپ کے آٹن کے سٹوڈنٹس اور سار وہ کامپیٹیشن جیتنی کے لیے بچوں نے بیری سپیشلی میں ان بچوں کو دل سے آج منچ کے تھروں کہنا چاہتا ہوں کہ بہت بہت دھندیا بات کہ انہوں نے اتنا میلے کیا انہوں نے رات دین ایک کر دیا ووٹنگ اس میں ووٹ کلیک کرنے پہ جس میں میکسیجز کریں انسٹا اور فیس بوک سر دیکھیں انہوں نے پکچا شیئر کریں اور اندر مجھے 27,000 مجھے مجھے 27000 ملے کے بات اور 27,000 مجھے ملنے کے بات آپ کی پروفائل پہ مہتر کرتی کہ آپ نے کیا چیف کیا ہے آپ نے کیا کیا کر رکھا ہے ان سبھی کنٹ کی بیسس پر مجھے سیلک کیا گیا برس ٹیچر اور پھر مجھے گزاکتیف اور آوارد کے لیے میرا نام اینانش کیا گیا پھر مجھے جالی بلایا گیا اس اللہ کیلئے کیا بات ہے تو ایک لور میڈل کلاس فیملی کا لڑکا جس کے پتا پنچائد سمیتھ میں کام کرتے ہوں اور میں سمجھتا ہوں آپ نے کس سال میں کیا تھا یہ کورس ایڈمیشن کس سال ہوا تھا آپ کا پونے میں دیزائننگ کے اندرہ 2004 میں 2004 میں سمجھتا ہوں تو پنچائد سمیتھ میں کوئی وقت ہی کام کر رہا ہوں تو 2004 میں سارے پی کمیشن تھا میرے خیال سے لگنے کے باوجود بھی اگر پنچائد سمیتھ میں وہ لورڈ وزنکلر کیا رہے ہوں گے تو مجھے نہیں لگتا ہوں تنخواہ اس وقت پتیس تیسزار روپے سے قیم پر رہی ہوگی بمشکل بمشکل اتنی رہی ہوگی لیکن اس تنخواہ سے یکتی نے آپ کی سولہ لاکھ کی فیز جو آٹھ لاکھ کی رہ گئی تھی لیکن وہاں کا خرچہ کر کے بھی انہوں نے آپ کو بڑھایا آگیا تو آپ کا یہ دھنیوات دینا نہ صرف بنتا ہے بلکہ آپ انڈیٹڈ ہو کیونکہ آپ کے پتا نے یہ نہیں کہا کہ میں کر نہیں پاؤں گا اور آپ کو کرنے دیا پھر آپ کے ٹیچرز جنہوں نے صحیح راہ دکھائی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط آپ کے دوست جنہوں نے موٹیویٹ اور آپ کے سٹوڈنٹ جنہوں نے آپ کو راستر پروسکار کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا مطلب یہ تمام چیزیں ایشور نے آپ کو کچھ بششت بنایا ہے کہ اتنے سارے لوگ آپ کی مدد کے لیے کھڑے ہیں اتنے سارے لوگ آپ کو سفلتہ دلانے کے لیے مستعد ہیں بیتاب ہیں اور کٹی بدد ہیں لیکن ان سے کہیں بڑی چیز آپ کا ہے جذبہ ہے جو آپ کو الگ کرتی ہے کہ آپ نے کہا کہ میں ایسی چیز کروں گا جو پہلے کسی نے نہیں کی اور سب سے بڑی چیز کہ میں وہ بھی کروں گا جو میرا پیشن ہے جیسے ٹیٹو آپ ٹیٹو بھی کر رہے ہیں اور آپ آٹنز آٹ اکیڈیمی کا یہ کورس بھی کرا رہے ہیں جہاں بارہ ساڑھے بارہ جار چیٹوں میں سے ایک سو پیتالیس بچے سیلیکٹ ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے آپ کے ہاں سے بھی کافی بھارت کے ایک سو پیتالیس بچے اپنا یوگدان کتنا ہوتا ہے اب دس سے پانگرہ پرسک مان سکتے ہیں that's a huge number one institute give 15% of the selection of earn entrance test of whole country it's not a small thing آپ سننے والوں کو لگتا ہوگا پاندرہ پرسک کیا ہوتا ہے پاندرہ پرسک ایک سو پیتالیس سیٹوں میں سے آپ سمجھیں گے کم سے کم بیس بائیس بائیس تیس سیٹے اگر ایک institute دیتا ہے بھارت کا ایک institute سارے entrance exams کے لئے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں it is all his skills and his hard work which he is putting in I am sure آپ کے students آپ کے بہت ہمیشہ خوش رہیں گے اور خوش ہیں بھی اور آپ اسی طرح سے ترقی کرتے ہیں اب ابھی تو کافی یوں ہیں آپ کے پاس زمانہ پڑا ہے آپ کے پاس ایک آشوان ہے پرواز کے لئے ایک کوئی خاص بات جو کہنا چاہیں گے آپ ہمارے درشکوں کو خاص بات صرف یہ کہنے سے ہوں کہ آپ اپنا کریئر جب چوز کریں تو وہ کریئر کے لئے یہ نہ سوچیں کہ یار کیا ہے آپ اپنا interest دیکھیں کہ آپ کا interest کیا ہے ایک ڈانس کرنے والا بہت بڑا ڈانسر بن جاتا ہے ایک پینٹنگ کرنے والا آپ کا آسمان چھوٹا ہے آپ کا آسمان بہت بڑا ہے بس اس آسمان کو پہچاننے کے لئے پنک لگانے پڑے گے اس پنک کے لئے آپ کو بہت محنت کرنے پڑے گی بہت سٹرگل کرنے پڑے گا تب جا کے وہ آپ کو ملے گا اور صحیح ڈیسیزن سوچ سمجھ کے لئے یہ میرا چھوٹی سے اپیل ہے آپ سبھی بچوں سے کیونکہ بچوں کے آسپاس ہی رہتا ہوں یہ بہت ضروری ہے اور میرا پورا دن ان کے ساتھ ہی گزر تو ان کے چھوٹے چھوٹے من کو ہم پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے من میں کیا چل رہا ہے دل میں کیا چل رہا ہے ارمان کیا ہے اور آج کل کے جو یوہ آگے آرہے ہیں سر میں مانتا ہوں کہ ان کے ٹیلنٹ اتنا زیادہ ہے کہ ہم اسے نام مین سکتے ہیں نشطہ میں سمجھ سکتا ہوں میں سمجھ سکتا ہوں ان کی پتباہ کو تھے اٹھا اور اس پتباہ کو کو کوئی تھامنے والا چاہیے راہ دکھانے والا چاہیے اور آپ نے آپ ایسا کر رہے ہیں اس لئے آپ بڑھائی کے پاتھ رہے ہیں سچ مچھ بہت بہت خوش ہوئی میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ نئی راہ پر چلے ہیں ٹیٹو والے تپش اور آپ سے ملکے بہت خوش ہوا چیلنش تینکو سر ایسی جذبے کی کہانیاں لے کے میں آپ سے ملتا رہوں گا کہاں مائی ایفن پریزنٹس ایسی جذبے کی پاور با یونین بینک آف انڈی آر میں شیل ایفن پریزنٹس مائی ایفن پریزنٹس